اگلا سوال ہے کہتے ہیں کہ زمزم سے کرنٹ نہیں گزرتا اور اس کا پانی منیول وارٹر سے بھی زیادہ ساف ہوتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا وہ جب حاج کر کے زمزم لے کے آئے نا تو چار سو چالیس وولٹ کے کرنٹ گزار کے تو ان کو شادت کے رجبے کے اوپر فائز کر کے بتا دے تو ان کو پتہ چل دے گا کرنٹ گزرتا ہے کی نہیں گزرتا ہے یہ کہانی ہے ساری سار میں نے آپ کو کئی دور بتایا کہ اس طرح کی کوئی کہانی ہمیں نبی الاسلام بتا کے نہیں گئے کسی حدیث یہ آیت میں نہیں ملے گا کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دیں تو آپ بات جائیں گے یہ ایون خالد ابن ولید کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا جی ان کے پاس ایک بندہ زیر لے کے ہے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا استغفراللہ یعنی خالد ابن ولید جو ہیں وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بزرگ بابے تھے وہ صحابی تھے بھئی وہ بابی نہیں تھے ناوہ بی تھے وہ وہ صحابی تھے تم ان کو نہیں پتا تھا کہ بدلہ بھی اس قسم کا معاملات ہو سکتے ہیں اتنا بڑا رزق کو ہی لے سکتا ہے کہ وہ زیر جو ہے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ورنہ آپ حقی دیکھ لیں صحیح بہاری میں عدیث موجود ہے ایک جہودیہ نے نبی الاسلام کی دعوت کی اور اس نے گوشت کے اندر بکری کا گوشت بنایا اس میں زیر ڈال دیا اور جب نبی الاسلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنی زبان پر رکھا نا تو اس ٹکڑے میں سے نبی الاسلام کو مرزانہ طور پر آواز آئی یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیں میرے اندر زیر ہے تو آپ نے وہ تھوک دیا لیکن کچھ اصحاب وہ کھا چکے تھے ان میں سے کچھ شہید بھی ہوگے کھانے کی وجہ سے ابو دود میں پوری ڈیٹیل موجود ہے یہ پچھلے دنوں میرا کلپ بھی چڑھا ہے کیا نبی الاسلام بھی شہید ہوئے تھے اس میں میں نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہیں امہ آئیشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ چار سال پہلے خیبر کے موقع پہ جو مجھے زیر دیا گیا تھا آج بھی میری رگیں گاٹ رہے وہ زیر کا اثر واپس آیا اور نبی الاسلام اس اثر کی وجہ سے فوت ہوئے آنری طور پہ آپ کو شہادت کے رتبے پہ اللہ نے فائز کر دیا باقی ڈیٹیز اس کلپ میں آپ دیکھ لیں کیا نبی الاسلام بھی شہید ہوئے تھے یہ آپ کلپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ڈیٹیز مل جائیں گی نبی الاسلام نے تو زیر جب کھایا ہے اور وہ بوٹی بولی ہے تو آپ نے بغیر بسم اللہ کے کھایا تھا ہائے کھائے 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 انجیننگ ہوگی ہی نا سر اوہ خالد ابن ولید بسم اللہ پڑھ کے کھالے تو بچ جائے اللہ نے نبی کھائے تو زیر اثر کر جائے چوٹے ہو نا پرانے بابے پرانے بزرگ پرانی کھانیاں پرانے فرقے اون نوہ دور آگیا جس میں گلی گلی سے یہ واضح آ رہی ہے نامہ بابی نامہ بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ کتنی بڑی کتابی بات میں نے کی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے اوپر اس زیر کا اثر ہوا آپ کے صحابہ شہید ہو گئے بسم اللہ پڑھ کے کھایا تھا نا انہوں نے یا تھے کون ابھی بغیر بسم اللہ نے کھانا سی ناؤزباللہ تو ایک کہانی کرائیے بھی بسم اللہ پڑھ کے پوری بوتل بھی کے کچھ بھی نہیں ہویا تو اسی بھی بزرگ رکھ دے انہوں نے لیاو نا سی بزرگاں تو جان چھڑھائیے انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زیر دبیئے بزرگاں انہوں نے جان چھڑھا لے گئے نا سی اور یہ ہویا پریکٹیکلی اس قسم کی بےودہ باتیں آپ کو کتاب و سنت میں نہیں ملیں گی لیکن کرسیانٹی چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں وہاں آپ کو یہ کہانی ملیں گی ڈاکٹر زاکر نائک کا جو ٹو تھاؤزنڈ کے اندر مناظرہ ہوا تھا ویلیم کیمبل کے ساتھ امریکہ میں وہاں پہ جب کوششن اثر سیشن رو آنا تو ایک مسلمان زیر کی شیشی اٹھا کے آ گیا اس نے ویلیم کیمبل سے کہا کہ بھئی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو جیزس کرائیسٹ کا نام لے کہ سچے دل کے ساتھ زہر قاتل بھی پی لے مرے گا نہیں وہ تو میں آپ کو یہ پیشکش کرتا ہوں یہ میں زہر لے کے ہیں وہ ساتھ اس نے شیشی اٹھائی ہوئی تھی اور شیشی پانی دی بھی ہون دی تا بھی کسی نے دی پینا یہ تو کاریے ہون دی ہیں بال اس نے کہا کہ میں چاہ رہوں کہ آپ کو اس ٹیس سے گزاروں کیونکہ آپ بہت پریکٹسنگ عیسائی ہیں تو یہ گھورے کے پھر سر حصلہ ہے پہلا تو اس نے جواب یہ دیا کہ آپ بڑے ایک سیریس پرابلم لے کے آگئے ہیں میرے پاس یہاں کیا آپ کسی کو قرآن دیز پیش کریں وہ کہنا نہیں نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو اس نے کہا دنیا کا کوئی عیسائی آجائے ویٹیکن سیٹی کا پاپ ہی یہ کام کر کے بتا دے لیکن آپ کو قرآن عدیس کہیں ہی نہیں کہتا جی وہ امامِ کبہ بسم اللہ پڑھ کے زیر کھائے تو بچ جائے گا بھل آپ کا اپنے بزرگوں کے بارے میں دعویہ تو ہم کہتے ہیں سارے بزرگوں کو آپ ایک ڈینر پہ بلائیں اس کا خرچہ میں کرتا ہوں ان سے تو جان چڑھائیں نا جن کی بزرگی مانی بھی ہو تو ان کی ویڈیو بھی ہم بناتے ہیں اس کے بعد ان کے شہادت ہونے کی لائیو ویڈیو بھی ٹھڑا دیں گے تاکہ پیچھلے لاکھوں لوگ توبہ تو کر لیں گا بس کم چاند بزرگوں کی قربانی سے اگر لاکھوں لوگ کتاب و سنت کے منز پہ آتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور ان کے بیارے میں آپ نے ٹینشن لینے وہ شہیدی ہو گئے ہوں گے ٹھیک ہے شہید ہوئے نا اپنا بزرگ مرجے شہید دوسرے کا مرجے تو وہ کہتے ہیں ہلاک ہوا مقتول اپنا بزرگ رحمت اللہ علیہ دوسرے بزرگ مرہوم ٹھیک ہے تھا تو یہ پریکٹیکلی کر کے دیکھ لیں یہ ساری کہانی ہے جی زمزم میں سے کرنٹ گزرتی زمزم پانی ہے دنیا کو اللہ طرح نے فیزیکل فینامین آف نیجر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کوئی اس طرح کی ایکسٹارنٹی چیز آپ زمزم سے افضر نہیں کریں گے اور وہ آپ کو عجیب وہ تحقیقات وہ جیپان کے ایک ڈاکٹر نے کر لی جیپان پتہ بھی نہیں ہوتا یہ اکثر تحقیقات لوگ بیان بھی کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے میں نے اس پلیٹ فارم سے کبھی کوئی ایسی بات بیان نہیں کی ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کو آپ ڈیپ ڈیک کریں گے اکثر چیزیں جلی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نہیں تحقیق کیا وہ ایک زمزم کا کترہ ڈال دینا بوتل میں وہ پوری زمزم بن جاتا ہے سر یہ کیسے پوسیبل ہے اگر یہ چیز ہوتی تو نبیل اسلام بتا کے جاتے ہیں باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ زمزم ایک متبرک پانی اس اعتبار سے ہے کہ وہ ان چٹیل پہاڑوں میں جہاں پہ میٹھا پانی ویلیبل نہیں تھا بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ایک بلکل غیر ذری جگہ کے اوپر چھوڑ گئے اللہ کی رضا کی خاطر وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا پھر آپ کو تورات میں شروع کے جو چپٹر ہے کرییشن والا پیدائش والا اس میں ڈیٹیل ملے گی کہ سیدہ حاجر حاجر لفظ ہے یہ حاجرہ نہیں ہے حاجر جیم کے پر زبر ہے اور ہین ہی اینڈ پہ سیدہ حاجر کو چھوڑ گئے اور سیدونا اسمائل وہاں پہ پیدا ہوئے پھر صفحہ مروہ والا بھی معاملہ یہ ڈیٹیل آپ کو ملے گی قرآن پاک میں تو اس کی ڈیٹیل اسرہ نہیں ملتی بخاری میں تھوڑا سا ذکر آتا ہے زمزم کا باقی ڈیٹیل آپ کو تورات میں ملے گی کہ وہ اللہ تعالی نے زمین میں چشمہ جاری کر دیا وہاں پہ ان کے لئے تو وہ ایک متبرک پانی ہے اور انہوں نے پھر زمزم فرمایا تھا بخاری میں آتا ہے نا انہوں نے کہا زمزم اور وہ رک گیا ورنہ پانی پانی وہاں پہ ہو جاتا ہے زمین میں سے وہ چشمہ پھوٹا تو سید افضا تو ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آپ کو واقعہ مراج کی جو عدیثیں ملیں گی نا ان میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جیوری علیہ السلام جنت سے ایک تشت لے کر آئے ایک یعنی بڑا سا برطن اور میرا یوں سینہ چاک کیا میرا دل باہر نکالا اور اس تشت میں سونے کا وہ تشت تھا جنتی اس تشت میں زمزم کے اندر میرے دل کو دھویا آپ دیکھیں کہ تشت تو آیا جنت سے لیکن زمزم کتنا متبرک پانی ہے کہ نبی علیہ السلام کا دل اس زمزم میں دھویا گیا اور اس میں سے خون کا ایک لوتھڑا رموف کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ یہ دنیا کا حصہ تھا جو آپ کے دل سے نکال دیا گیا اور پھر میرا دوبارہ سے سینہ جوڑ دیا گیا ظاہرہ یہ مرزہ ہو رہا تھا نبی علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ بھی رہے تھے اور فوض بھی نہیں ہوئے یہ پورا بائی پاس اپریشن اس وقت تو وہ اس طرح کی ٹکنالوجی بھی نہیں تھی اور صحیح بہاری مسلم میں آتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کے اوپر بقیدہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے وہ جو آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا تو زمزمیں دھویا گیا پھر صحیح بہاری میں حضرت ابو ذر غفاری کی جو اسلام لانے کا واقعہ ہے نا وہ آپ حدیث اگر پڑھے نا تو آپ کو ملے گا ابو ذر غفاری کہتے ہیں جب میں مکہ میں آکے رہا تو میں کئی دن مکہ میں رہا تو صرف زمزم ہی پیا کرتا تھا تو میری صحت بھی بڑی فٹ ہو گئی زمزم ایسا پانی ہے جس کے اندر آپ کی روٹی کی بھی گھنجائش پوری ہو جاتی ہے اگر آپ صرف زمزم بھی پیتے رہے صحت افضہ پانی ہے باقی اس کو جس طریقے سے بڑھا چاہا کے پیش کیا گیا کہ وہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہے کئی لوگ وہ کہتے ہیں اس میں جرسیم بھی گھس جائیں تو مر جاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے نا سعودیہ والوں نے بقیدہ وہ بتاتے تو نہیں ہیں نا ورنہ گستاکی کا فتوہ لگ جائے گا وہ زمزم کی کچھ لائنیں انہوں نے مدینہ شریف تک بچھائی ہوئی ہیں نا آپ کو پتہ ہے نا مدینہ شریف تک تو نہیں مدینہ شریف تک تو وہ ٹرکوں میں جاتے ہیں نا جو سات آٹھ کلومیٹر دور مکہ شریف سے جہاں پلانٹ لگاوا ہے زمزم کو تھنڈا کرنے کا تو وہاں جو وہ یعنی پائپ لائنز زاری ہوتی ہیں نا ان پائپ لائنز میں کوئی لیکش والا ایشو آیا اور انہوں نے یعنی ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ یہ اس لیکش میں کئی سیوریس کا پانی اور یہ چیزیں شامل نہ ہو جائے تو بقیدہ انہوں نے تحقیقاتی ٹیمیں بلائی ہوئی تھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو انہوں نے مختلف جگہ سے یعنی زمزم کے ٹیسٹ لیے تو کئی جگہ پہ اس کے اندر جرسیم شامل ہوئے ہوئے تھے ظاہرہ سیوریس کا پانی آپ ڈال دیں گے اگر آپ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو لیں اپنے مزرگوں کو ہم زمزم کے پانی کے اندر آپ کو جرسیم والا پانی ڈال کے دیتے ہیں اس کے بعد احضا ہو جائے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ نے گلہ نہیں کرنا کیوں کہانیے کراتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا لیکن اس کو روانی پھر وہ وجہ بنا لیں گے کہ جناب وہ زمزم کے اندر جرسیم کیسے شامل ہو گئے ہیں پھر کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ زمزم کے اندر جرسیم نہیں ہو سکتے یا زمزم کے اندر آپ گھٹر کا پانی ملا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یا زمزم کے اندر کوئی پشاب ملا دے گا تو وہ زمزم بھی پاک ہی رہے گا اے جی اے فکیہ ہی جائے اگر اڈا متبرک پانی ہے تو پشاب پانی ہے پھر متبرک ہی رہنا چاہید ہے اس طرح نہیں ہوتا آپ غلوب نہ کریں کسی معاملے کے اندر اچھا پانی ہے لیکن کرنٹ بھی مارے گا کہ لوگ کانیاں کراتے ہیں ان کو چلا کاٹنے کیلئے کہتے ہیں زمین میں آپ اتنی سرنگ کھو دیں اور چلا کاٹیں وہ زمین ہی بیٹھ جاتی ہے اور مر جاتے ہیں یہی لوگ ہیں جو کانیاں کرا رہے ہوتے ہیں دنیا بقدر ایفٹ ہے اور میں نے یہ اکثر بات کیا ایون آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہوئی ہونا دعاؤں کا اثر بھی اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب نہ کروا لیں جیسا کہ ابودعود تربزی میں حدیث ہے اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی اس دن تین دفعہ جو صبح پڑھ لے جو شام کو پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی ناگہانی آفت ہے اسی طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے جو رات کو پڑھ لے اسے کوئی موزی جانور بچھو گئے رہے کہ ڈس ڈسنے کا اثر نہیں ہوگا ناگہانی ایک مندہ دعا پڑھ کے بچھو کے موں میں آدھے دیں اور کہ میں دعا پڑھ ہی ہے انشاءاللہ پھر بھی نہیں بچیں گا کیونکہ یہ ناگہانی نہیں ہے یہ تقدیر آپ اپنے اوپر خود غالب کرتے ہیں ان چیزوں کا تعلق ناگہانی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے لہذا ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب نہ کروایا کریں ٹھیک ہو گیا تو دعاوں کو بھی ان چیزوں میں سمجھیں یہ دیومالائی کس سے کہانییں بتانا بند کریں کہ جی زمزم ایسے کرنٹ نہیں لگ سکتی ٹھیک ہو گیا